اسلام علیکم آپ کی نینہ جی نینہز کچن اینڈ ویلاغ میں آج آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی سبزی کی ریسیپی لے کے آئے ہیں سبزی آج ہم بنائیں گے اروی اور بینگن یقیناً آپ کے گھر پہ بھی بنتے ہوں گے اور بہت ہی ٹیسٹی والے بنتے ہوں گے لیکن میری ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیپ ہیں صرف تھوڑی سی چینج لاؤں گی لیکن سالن ہمارا جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گا کس طریقے سے بنانا ہے وہ بھی صحیح باتیں آپ سے شیئر کروں گی سیمپل طریقہ ہے سیمپل مسالے ڈالیں گے جو ہم عام ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ریسیپی میں اگر کوئی چیز نہیں اچھی لگتی تو وہ بھی میرے سے ضرور شیئر کیا کریں تو چلیں مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیے ہیں ہاف کے جی بینگل لیے ہیں اور اروی ہے یہاں پہ آدھا کلو آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اب ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے چھلکے تو چاہے آپ اس طریقے سے اتار لیں کسی بھی طریقے سے اتار سکتے ہیں دھوئی نہیں ابھی میں نے اس کو میں بعد میں واش کروں گے کیونکہ اس کے اوپر سے چھلکے جو ہیں اگر دھو بھی لیں تو تب بھی ایسے ہی اترتے ہیں شیپ آپ اپنی مرضی سے اس کی دے سکتے ہیں لمبی والی بھی اس کی شیپ دے سکتے ہیں سلائس کے شکل میں یا آپ اس کو اس طرح سے گول بھی بنا سکتے ہیں ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اروی کاٹنی ہے تو ہاتھوں کے اوپر گلاوز چڑھا لیں کیونکہ اس کی وجہ سے بعد میں ہاتھوں پر خارش ضرور ہوتی ہے بینگن جو ہم کاٹیں گے اس کا اوپر والی سائیڈ جو ہے ٹہنی والی سائیڈ ہے ہلکی سی ہم اس کو کاٹ دیں گے باقی ہم اسی طرح سے بینگن کے اس پارٹ کو ایسے ہی ڈالیں گے جب آپ اس کو کھائیں گے تو دیکھئے گا کس قدر ٹیسٹی لگتا آپ کو بینگن جب بھی آپ نے کاٹنے ہیں تھوڑے تھوڑے موٹے ہی کاٹیے گا کیونکہ موٹا بینگن تھوڑا سا اچھا لگے گا اتنا زیادہ موٹا بھی نہیں جب بھی آپ بینگن کاٹیں گے تو ایک باؤل پہلے سے آپ نے اپنے پاس پانی والا رکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ ایسے ہی بینگن کو کاٹ کاٹ کے رکھیں گے بینگن کالے ہو جائیں گے تو پانی میں آپ نے ان کو ڈپ کرتے جانا ہے اینڈ میں بھی دیکھئے گا کہ جو پانی ہوگا وہ ہلکا سا لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے گا تو آپ نے سارے بینگن اسی طرح سے پانی میں کاٹ کے ڈپ کر لینے ہیں جتنی دیر آپ مرضی رکھ لیں ان بینگن کو انہوں نے کالے نہیں پڑنا اور اربی بھی ہم نے یہاں پہ کاٹ لی ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو نمک لگا کے چھوڑ دیں گے اب ہمارے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ایک سے دو گلاس ہم پانی کے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم ہینڈ بیٹر سے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ جو اس کا اوپر والا لیس والا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے دیکھیں پانی کا کلر پہلے بالکل وائٹ تھا اور اب دیکھیں ہلکا سا چینج ہو گیا تھا اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے لیکن اپنے ہاتھ اس کو لگانے سے تھوڑی سی احتیاط ہی کرنی ہے ہنڈیا چڑھاتے ہیں ہم چلے کے اوپر اور ایک کپ میں نے اس کے اندر آئل کا ڈالا ہے گرم کرنا ہے آئل کو پھر آپ نے اس کے اندر جو اروی دھوکے رکھی ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے ہائی فلیم نہیں ہونی چاہیے میڈیم ہونی چاہیے ہلکا سا کلر چینج ہو تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا زیادہ لائٹ گولڈن کلر اس کا ہمیں نہیں چاہیے فریش فریش نکالیں گے تو سالن بھی ہمارا فریش فریش بنیں گا جب آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی آپ کا سالن بنتا ہے عربی کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اور اسی پین کے اندر اسی آئل کے اندر ہم بینگن کو فری کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے صرف ان کو فری کرنا ہے ان کو بھی آپ نے بلکل فریش رکھنا ہے جتنی فریش ویجیٹیبل ہم فری کریں گے اسی طرح ہمارا سالن بھی بنیں گا اگر زیادہ فری ہو جائیں گے یہ بہت ڈھیلے سے نرم سے پڑ جائیں گے تو وہ سالن میں اچھے نہیں لگیں گے تو اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ صرف ان کو فری کیا ہے نکال کے آپ نے ان کو پلیٹ میں رکھتے جانا ہے اور پھر ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیں گے اگر آپ اربی اور بینگن کو اس طرح سے فرائے کر کے بناتے ہیں تو بھی سالن بہت زیادہ اچھا بنتا ہے پہلے میں نے ریسیپی دی ہے وہ میں نے فرائے کر کے نہیں بنائی تھی وہ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی لیکن دونوں کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے تو چلیں جی بینگن ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اسی کڑاہی کے اندر ہی ہم مسالہ ریڈی کریں گے تھوڑا سا آئل میں نے اس کے اندر اور ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا دو پیاز یہاں پہ میں نے چاپ کر کے ڈال دیئے ہیں میڈیم سائز کے تھے چھوٹے سائز کے نہیں تھے میڈیم تھے اب ہم اس کے اندر لہسن اور ادرک کو چاپ کر کے ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے اس کو بھی ہم فرائے کریں گے لائٹ گولڈن سا کلر ان کا لے کے آئیں گے تب تک آپ نے بھوننا ہے جب تک اچھی سی خوشبو نہ آ جائے چاٹ مارٹر ڈالے ہیں میں نے چاپ کر کے اس کے اندر اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کرتے ہیں نمک ون ٹی سپون لال میرچ پورڈر ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ہلدی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں اچھے طریقے سے وہ مکس ہو جائیں کور کیا تھا تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو ٹوماٹر وغیرہ اس کے اندر ہیں اس کا چھلکہ بھی گل جائے اور نمک و میرچیں وغیرہ جو بھی ہم نے مسالے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے تھوڑا سا پاک جائیں اب ہم نے جو عربی اور بینگن رکھے تھے فرائے کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے مکس کریں گے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے سمجھیں کہ آپ ان کو ہلکا ہلکا بھون رہے ہیں بینگن کا مسالہ نہیں بنائیں گے آج آج ان کو ہم فریش رکھیں گے دو سے تین منٹ اس کی بھونائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ گل جائیں ایک کلاس پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھا سا اس کو مکس کر دیں گے اور کور کریں گے جب تک یہ گلیں گے نہیں چمچ آپ نے اس کے اندر بار بار نہیں ہلانا تقریباً دس منٹ تک یہ پک جائیں گے اب سالن ہمارا بلکل پک کے ریڈی ہو چکا ہے کس قدر ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور بہت ہی مزے کا سالن بنا ہے اب ہم اس کے اندر ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی سبز دھنیا بھی شامل کر دیں گے اگر آپ کاٹ کے ہری مرچ لائک کرتے ہیں تو اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیں دھنیا میں نے بعد میں بھی تھوڑا سا اس کے اندر ڈالا تھا سرونگ ڈش میں اس کو ڈالتے ہیں اور پھر اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سالن کیسا بنا گرمہ گرم روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ اور اس کو وائٹ رائز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دونوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی شاندار بن کے یہ ریڈی ہوا ہے اگر بچ جائے تو صبح کے ٹائم آپ اس کو ناشتے میں پراتھے کے ساتھ ضرور لیں لیمن ڈالنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ لیمن جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ٹیسٹی لگتا ہے ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ